پیٹی آئی بللے کے نشان یہاں کبھی کوئی تو کبھی کوئی لڈاڑلا بن جاتا ہے پیشاور ہائی کورٹ کوپیریشن سننے کا اختیار کیسے نہیں ہے جسٹس ارشد علی نے سوال کیا ایک مرتبہ شیڈیل جاری ہو پھر کیسے انتخابی نشان کا فیصلہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کی بللے کے نشان سے متعلق درخواست واپس لینے پر خارج کر دی پیشاور ہائی کورٹ نے قانون کے مطابق فیصلے کی روایت قائم کی اب پی ٹی آئی کو الیکشن جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا علی زفر کا رد عمل کہا ہائی الیکشن کمیشن نے غیر قانونی طریقے سے بللے کا نشان چھینا تھا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کچھ نہیں رہ جاتا پندرہ منٹ میں بللے کا نشان ویب سائٹ پر نہ ڈالا گیا تو توہین عدالت ہوگی الیکشن چوبینلز میں سیاسی رہنماؤں کی اپیلوں پر فیصلوں کا آخری روز لہور کے حلقہ این اے اکسو بائیس سے بانی پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ مل سکی حلقہ این اے نواسی سے بانی پی ٹی آئی کی اپیل مسترد الیکشن لڑنے کے لیے نا اہل قرار این اے اکسو تیس سے یاسمین راشد کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی خورم شیر زمان مزمیل اسلام اور عواب الوی کے خلاف درخواست مسترد محمود رشید کے پی پی ایک سو انتر سے کاغذات نامزدگی منظور پی ایس اکسر سے شرجیل ممن کی الیکشن میں حصہ لینے کی راہموان امیدواروں کی نظرستانی فیرست کل جاری کر دی جائے گی ایپلیٹ ٹربینل آج نواز شریف شہباز شریف مریم نواز اور پرویز اللہی کی اپیلوں پر محفوظ فیصلے بھی سنائے گا امیدواروں کی نظرستانی فیرست کل جاری کر دی جائے گی سپریم کورٹ کے جد جسٹس مظاہر نقبی مستعفی ہو گئے جسٹس مظاہر نقبی نے اپنا استفعہ صدر مملکت کو ارسال کر دیا کہا میرے لئے عہدے پر کام جاری رکھنا ممکن نہیں میں نے لہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں فرائز انجام دیئے جسٹس مظاہر نقبی نے الزامات کی بھی تردید کر دی سپریم جیڈیشن کانسل میں شو کورٹ نوٹس کا تفصیلی جواب جمع شکایات خارج اور کاروائی ختم کرنے کی استدہ تہاں سپریم جیڈیشن کانسل جج کے خلاف معلومات لے سکتی ہیں شکایت پر کاروائی نہیں کر سکتی کانسل کے احکامات رولز کی توہین کے مترادف ہیں بار کانسل کی شکایات سیاسیو اور پی ڈی ایم حکومت کی ایمہ پر دائر کی گئی پرویز مشرف کی سزا کے خلاف اپیل خارج پرویز مشرف کی سزا موت برقرار سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا خصوصی عدالت کے نوڈیفیکشن کو کلدم قرار دینے کا فیصلہ بھی ختم فیصلہ میں کہا گیا پرویز مشرف کی اپیل ادم پیروی پر غیر موثر ہو گئی پرویز مشرف کی اپیل پر کسی نے بھی نمائندگی نہیں کی وفاقی حکومت نے پرویز مشرف کی سزا کے خلاف اپیل کی مخالفت کی چیپ جیسٹس نے ریمارکس میں کہا مفروضوں کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہونے چاہیے ورسہ کے حق کے لیے کوئی دروازہ بند نہیں کرنا چاہتے جیسٹس اتھر منولا نے کہا اگر انیس سو نینانوی کی امرجنسی کی تحقیقات ہوتی تو تین نومبر کا اقدام نہ ہوتا ایمکیو ایم اور مسلمی جنون میں سیٹ ایڈریسمنٹ اکرالا فاس کا شکار خالد مقبول صدیقی نے این اے دو سو بیالیس پر سیٹ ایڈریسمنٹ کے خبروں کی تردید کر دی کہا این اے دو سو بیالیس پر مصطفیٰ خمال ایمکیو ایم کے امیدوار ہیں انتخابات آٹھ فروری کو ہی ہوں گے عوام بوٹ ڈالیں گے اور کلم دعا تک سریعہ سے جتے گی شیخ رشید پور امید کہا حالیہ سیاسی منظر نامہ سمجھ سے باہر ہے تیرہ جنوری تک سیاست کے بادل چھٹ جائیں گے اور صورتحال واضح ہو جائیں گے الیکشن میں لادلے کی دال نہیں گلنے والی لوگ نوجوانوں اور تبدیلی کو دیکھنا چاہتے ہیں الیکشن میں بلاول گھٹوں سے اچھا مقابلہ ہوگا اتا تار کہتے ہیں لادلہ جیل میں کبھی سائیکل تو کبھی دیسی مرگی مانگتے ہیں لادلے کو ویڈیو کال کی سہولت بھی دی جاتی ہے کنکورٹ میں الیکشن کمیشن آفیس سے چار ملازمین کی لاشے برامت دسٹرکٹ ہیلت آفیسر کے مطابق ملازمین کمرے میں سوئے ہوئے تھے گیس لیکیج کے بائیس تم گھٹنے سے جان سے گئے چیز الیکشن کمیشنر کا افسوس کا اظہار واقعی کی انکوائری کا حکم دے دیا کراچی میں بجلی اور گیس ہوئی نایاب چھوٹی اور درمیانی دلچہ کی سنتیں بھی متاثر بہت سنتوں نے پیداوار کم گھر دی مزدوروں کی چھانٹی بھی شروع آئی ایم ایف کے ایگزیکیٹیف ووٹ کا اجلاس کل ہوگا تین ارب ڈالر کے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرم کی تحت پاکستان کے لیے ستتر کروڑ ڈالر کرز کی اگلی قسط کی منظوری کا امکان آخری قسط کے لیے مذاکرات پروری کے آخری ہفتے میں متوقع چین سے قرضے کی راہ میں رکاوٹے دور کرنے کے لیے کوشش تیز پاکستان چین سے ساٹھ کروڑ ڈالر کے ریائیتی قرضے کا خواہ چینی بینکوں کے ذریعہ التوہ ادائیگیوں کی اقساط پر شرائط آئید پاکستان جولائی سے قرض کے لیے مشاورت میں مصور دسمبر دوہزار تئیس میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے دو ارب چالیس کروڑ ڈالر کی ترسلات بھیجی اسٹیٹ بینک کے مطابق دسمبر دوہزار بائیس کے مقابلے میں ترسلات میں تیرہ اشاریہ چار تیسد اضافہ ہوا سب سے زیادہ ستاون کروڑ ستر لاکھ ڈالر کی ترسلات سعودی عرب سے موصول ہوئی متحدہ رب امارات سے اکتالیس کروڑ نوے لاکھ اور برطانیہ سے چھتیس کروڑ اسی لاکھ ڈالر موصول ہوئے محیشت کافی ڈاؤن فال کا شکار ہے تو ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ فائلرز لوگ بھی ہیں اور نان فائلرز لوگ بھی ہیں تو میرے حال سے عوام بھی تھوڑا کچھ محیشت میں حصہ ڈالے اور فائلر بنے ایف بی آر کی نان فائلرز کو فائلرز بنانے کے مہم کامیابی سے جاری شہری کہتے ہیں ہمیں قومی ذمہ داری سمجھ کر ٹیکس ریٹنز فائل کرنے چاہیے ایف بی آر ٹیکس گوشوارے فائل کرنے کے طریقے کار کو آسان بنا کر نان فائلرز کو فائلرز بننے کے طرف مائل کر سکتی ہے موسمیاتی تبدیلیوں سے پاکستان کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑا تیس ارب دولر سے زائد کا نقصان ہوا نگرا وزیراعظم انوارالحقاکر کا تقریب سے خطاب کہا علاج ہر شہری کا بنیادی حق ہے صحت سے متعلق اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنا ہوگا ہیلپ سسٹم کو وقت کے ساتھ مضبوط بنانا ہوگا جسٹس جعبید اقبال ریٹائیڈ پر نگرا حکومت مہربان وفاقی حکومت نے لاپتہ افراد انکوائری کمیشن کی مدت میں تاحک میں ثانی توسی کر دی نوڈیفیکیشن بھی جاری لاپتہ افراد کمیشن کا قیام دوہزار گیارہ میں پیپلز پارڈی کے دورے حکومت میں ہوا تھا نگرا وزیراعظم کی زیرے صدارت وفاقی کابینہ کا اثلاح تیرہ نکاتی ایجنڈے پر فور ملکی معاشی اور امن و امان کی صورتحال پر بھی غور بشلی تقسیم کار کمپنیز کے منیجمنٹ سے متعلق ایجنڈہ بھی پیش ہوگا نگرا وزیراعظم نے تیس نئی بسس کا افتتہ کر دیا کہتے ہیں پروجیکٹ عوام کی عام درفت کو آسان بنانے کے لیے ہے میگا سیڈی کے لیے کم از کم پندرہ ہزار جدید بسس ہونی چاہیے وزید پچاس الیکٹرک بسس کی شمولیت کا فیصلہ کیا سندھ حکومت عوام کے لیے بہترین کام کر رہی ہے پیپلز بس سرویس کی بسوں میں مزید اضافہ کیا جائے گا مرتصہ وحاب کی میڈیا سے گفتگو کہا ریڈ لائن کا منصوبہ ست روی کا شکار ہے شہیوں کو مشکلات کا سامنا ہے نگرا وزیراعظم کردار ادا کریں گورنس ان کا شہباز شریف کو ٹیلی فون سیاسی اور معاشی مشکلات کے حل سمیت بہا میں دلچسپی کے امور پر تبادل خیال گورنس ان نے کہا موجودہ صورتحال ہم سب کی توجہ کی متقاضی ہے اختلافات کو پسے پوشت ڈال کر ملکی بہتری کے لیے کام کرنا ضروری ہے ڈرائیونگ لائسنس بنوانے والوں کے لیے خوشخبری پنجاب حکومت نے تیسوں میں اضافے کی تاریخ ایک بار پھر بڑھا دی اب لائسنس بنوانے والے افراد یکم فروری تک پرانی تیسوں پر لائسنس بنواز سکیں گے وزیرالہ پنجاب کا جنہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا دورہ تعمیراتی کام مقررہ وقت میں مکمل کرنے کا حکم کہا لہور میں دل کے مریضوں کے لیے نئے ہسپتال کی ضرورت تھی سندھ خیبت پختونخور پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند موٹروے مختلف مقامات سے بند فرائیڈ شیڈیل بھی متاثر کہی پروازے منسو کراچی سمیت ملک بھر میں سردھواوں کا راج قلات اور گردو نوا میں بارش اور برباری کے بعد سردی کی شدت میں زافہ پارہ نقطہ انجماعت سے نیچے چلا گیا سواد کی وادی کلام میں برباری سے ہر طرف سفیدی شا گئی ملک بھر میں سیاہوں نے حسین وادی کا رخ کر لیا مصر کے شہر قہرہ میں پاک افریقہ ٹریڈ کانفرنس کا دوسرا روز میکرہ وزیر تجارت گوہر اعجاز نے کانفرنس سے خطاب میں کہا پاکستان مصر اور شمالی افریقہ سے باہمی تجارت بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہا ہے پاکستان میں سنمایہ کاری کے بیچوین مواقع ہیں پاکستان اب زراعت پر توجہ مرکوز کر رہا ہے گندم سویابین سمیت کئی زرعی اچناس پیدا کر